ہیلو فینڈ تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل فک چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے وینڈوز 11 میں اوبن ٹو اپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کر سکتے ہیں ویڈیو باکس کی مدد سے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی ایک ویب براؤر اوپن کرنا ہے اور آپ نے ویڈیو باکس کو اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ویڈیو باکس سچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ویڈیو باکس ڈاٹ او آر جیو ایکس کی ویب سائٹ آئے جائے گی آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اس کے بعد ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے اب یہاں سے ڈاؤنلوڈ بٹن میں کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو سب سے اوپر وینڈو ہوسٹ کا ایک بٹن دیے جائے گا آپ نے یہاں سے کلک کر کے ویڈیو باکس کو اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے اسے آلیڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے ڈاؤنلوڈ پہلے کر لیا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوسرے نمبر پر آپ نے اوپنٹو آپریٹنگ سٹم کی جو آئی ایس او فائل ہے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یعنی اب یہاں پر ابنٹو سچ کریں گے اپنے بروزر میں تو یہاں پر اس کی ویب سائیڈ اوبنٹو ڈات کام آ جائے گی آپ نے یہاں سے اس کی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے aer 사람이 جانا ہے جاکہاں جانا ہے download میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے ایک ٹاپ کرنے چیزے آپ کو ایک ہوتاٹ ڈاؤنلوڈ بٹن دیا جائے گا آپ نے یہاں سے اس کا لیٹس ورجن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے بھی یہاں سے ابنٹو کو ڈاؤنڈ کریں گے تو اس کی ڈاؤنلڈ سیور ہو جائے گی آپ کے پروزر میں میں نے اس سے بھی آلیڈی ڈاؤنلڈ کیا ہو ہے اس لیے میں فی الحالی سے کینسل کر رہا ہوں آپ نے یہ دونوں سوارٹ پر ڈاؤنڈ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ویچول بوکس کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا ہے جیسے کہ رن ایڈ منسٹیٹر کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیس کرنا ہے نیس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیس کرنا ہے اس کے بعد انسٹال بٹن میں کلک کریں گے تو ویچول بوکس کی جو انسٹالیشن ہے وہ آپ کے کمپیوٹر یا لیپٹ اپ میں سٹارٹ ہو جائے گی جیسے یہاں سے ویچول بوکس آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے فنش کرنا ہے تو ویچول بکس جو ہوگا وہ آپ کے کمپیوٹر میں یا لیپ ٹپ میں اopen ہو جائے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ویچول بکس میں اس فائل کو ایڈ کرنا ہے جو ہم انسٹال کرنے والے ہیں آپ نے سب سے پہلے یہاں سے نیو بٹن میں جانا ہے نیو بٹن میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر نیم لکھنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر اس کا نیم لکھ دیتا ہوں نیم لکھنے کے بعد آپ نے second number پر یہاں سے arrow پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اگر یہاں پر آپ کے پاس سپیس کا میسی ڈائیو میں اگر آپ کسی دوسری ڈائیو میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے ادر میں جانا ہے ادر میں جاننے کے بعد آپ جس ڈائیو میں کرنا چاہتے ہیں وہاں پر جائیں اور وہاں پر آپ ایک نیا فولڈر بنا لیں جیسے کہ میں یہاں سے ایک نیا فولڈر بنا لیتا ہوں اس کا نام لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے فولڈر کو سلیک کرنا ہے سلیک کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں یہاں پر اس کی جو location ہے وہ change ہو چکی ہے اب آپ نے یہاں سے Ubuntu کی جو ISO file اسے select کرنی ہے جیسے کہ ہمارے پاس جو Ubuntu کی file ہے وہ یہاں پر desktop پڑی ہوئی ہے ہم یہاں سے اسے open کرتے ہیں open کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو ISO file ہے وہ یہاں پر آ چکی ہے اب آپ نے یہاں سے next کرنا ہے next کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو username and password دیا گیا ہے آپ یہاں سے username اور password کو change بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے اس username کو نہیں رکھنا چاہتا تو میں یہاں سے جو پہلے سے مجھے username دیا گیا ہے میں اسے change کر دیتا ہوں آپ یہاں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے username رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ابھی یہ username ختم کر کے یہاں پر ایک نیا username technical fix رکھ دیتا ہوں جیسے کہ میرے چینلل کا نام ہے اور اس کے بعد آپ یہاں سے نیچے password کو بھی change کر سکتے ہیں password اس لیے change کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے کونسا password رکھا تھا میں نے یہاں پر username اور password change کر دی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیچے کرنا ہے host name یہی رہنے دیں اور domain name مگرہ اس کے بعد آپ یہاں سے نیچے کریں یہاں پر base memory ہے اگر آپ اسے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے اس کو increase کر دیتا ہوں اس کے بعد پروسیسر ہے آپ اس کو بھی یہاں سے increase کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے کرنا ہے نیچے کرنے کے بعد یہاں پر virtual hard اس کی جو space ہے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں disk space جو ہے یہاں پر میں اس کو 50 GB تک کی space دیتا ہوں آپ اپنی مطابق دے سکتے ہیں جبنی آپ کی space ہے اس کے بعد نیچے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے finish کا دینا ہے جا کے finish کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں آپ نے یہاں سے start button پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں سے start button click کریں گے تو ابن 2 operating system جو ہے وہ یہاں پر آپ کے virtual box میں installation کے لیے ready ہو چکا ہے آپ یہاں پر click کریں گے تو اس کے بعد virtual box یہاں پر رانواشی ہو جائے گا یہاں پر آپ نے ایک مطبع enter کرنا ہے enter کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو open to operating system ہے وہ یہاں پر installation کے شروع ہو جو کہا ہے میں اس کی screen size کو کچھ بڑھا کر لیتا ہوں یہاں پر کچھ جو فائل بگر رہا گیا اس کو verify کرے گا یہاں پر تقریبا آپ کے ایک سے دو منٹ کا time لے گا یہاں پر جو copy file بگر رہا ہوگا یہاں پر آپ کے پانچ سے سات منٹ کا time لازمی طور پر لگے گا اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے کیونکہ اس کی speed آپ کے کمپیوٹر پر depend کرتی ہے وہ کتنی تیزی سے یہ work کرتا ہے فائل کپ ہونے کے بعد یہاں پر کچھ فائل required ہوگی downloading کے لیے اس میں بھی آپ کے تقریبا چار سے پانچ منٹ کا time لگ سکتا ہے یہ اس پر بھی آپ کے جو internet speed ہے اس پر depend کرتا ہے لیکن یہ processing بھی یہاں پر آپ سے چار سے پانچ منٹ کی ہونے والی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو system ہوگا وہ restart ہوگا جو system ہوگا یہاں پر آپ نے username پر کلک کرنا ہے اور وہی password دینا ہے جو آپ نے installation سے پہلے آپ نے password set کیا تھا password دینے کے بعد آپ یہاں سے enter کریں گے تو ubuntu operating system آپ کے virtual box میں آپ کے کمپیوٹر میں login ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ubuntu operating system ہے کچھ اس طرح سے آئے گا فیلحال آپ یہاں سے skip کریں یہاں سے آپ next کریں again next کرنے کے بعد آپ یہاں پر اگر اس کی privacy کو location جو ہے دن کرنے کے بعد میں اس کے جو screen size ہے وہ بتاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ سے اسے full screen size میں لے کے آ سکتے ہیں یہاں سے full screen کریں گے اس کے بعد right click کریں گے اس کے بعد آپ نے نیچے display setting میں جانا ہے یہاں سے آپ نے جو resolution ہے وہاں پر جانا ہے جیسے کہ resolution یہاں پر آگئی ہے یہاں پر آپ نے nine twenty by ten twenty کرنی ہے تین ایٹی کرنی ہے تو اس کے بعد آپ کی full screen پر یہ آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ubuntu operating system ہے آہ وہ ہمارے پاس ایک مکمل operating system کی طرح انسٹال ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے جو application وقرہ دی گئی ہیں start button پر جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں بروزر آپ کو ڈیفارڈ بروزر موزیلا فائر فوکس دیا گیا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے اس کے app store کو بھی چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بروزر اپن ہو چکا ہے یہاں سے میں بھی app store کو open کرتا ہوں app store open کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو app store ہوگا وہ کچھ اس طرح سے آئے گا بہت ساری category ہیں جیسے کہ normal کسی بھی play store میں یا Microsoft store میں دی جاتی ہیں gaming ہے اس کے بعد education entertainment ہے بہت ساری category ہیں آپ کسی بھی category میں جا کر اس کی app store کو download کر سکتے ہیں تو یہ تھا اس کا store یہاں پر پہلے سے installation ہے اور یہاں پر آپ اپنے سسٹم کو update کر سکتے ہیں اگر اس میں کوئی update ہو رہا آئی ہو تو تو اس کے بعد آپ یہاں پر میں آپ کو فائل میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو desktop document download music وہ normal operation system کی طرح آپ کو یہاں پر مل جائیں گے یہاں پر آپ volume کو up down کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے اس کی setting کو open کر سکتے ہیں یہاں سے بھی تو آپ یہاں سے setting وارہ بھی کر سکتے ہیں دوبارہ اگر آج یہاں سے آپ اس کو power off کرنا چاہتے ہیں شٹ ڈون کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے power off button پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے دوبارہ power off کرنا ہے تو آپ کا جو open to operating system ہوگا وہ یہاں پر شٹ ڈون ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے virtual box کا استعمال کرتے ہوئے اپنی windows 11 میں اگر آپ windows 10 بھی use کر رہے ہیں یا windows 8 بھی use کر رہے ہیں تو آپ اس میں بہت آسانی سے open to operating system کو انسٹال کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے مزید ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ڈینکیو